آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز بہت اس وقت تشویشناک ہے اور ان کو فوراً آئی سی او میں ایڈمیٹ ہونا چاہیے آپ کو سب کو پتا ہے ایک دن بھی کوئی ڈیت سیل میں کوئی گزار لے تو بیمار ہو جائے کتنے مہینے ہو گئے ہیں ان کو مارچ سے ان کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے اور ان کو کوئی ایکسس نہیں دی جاری میڈیکل کیر کی اور ان کو ایک کے بعد دوسرا کیس اب ان پہ ٹاڑا کا کیس لگا دیا ہے ٹیرورزم کے کیسز ڈال دیئے جب وہ بچپن میں جب انہوں نے تحریک سٹارٹ کی تھی اس زمانے کے کیسز ری اوپن کر دی ہیں ان کے بارے میں بہت ان پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے نائیے کی طرف سے جو ہندوستان کی نیشنل انویسٹیگیشن آثورٹی ہے انہوں نے ان کے اوپر بہت سے بیسلس الزامات لگا کے ان کو بند کیا ہوا ہے اور یہاں تک کہ جب ان کے ڈاکٹرز نے بھی شور مچایا ہے ان کے کارڈیالوجس نے کہ وہ انٹی کاغلنٹز پہ بلڈ تھنرز پہ ہیں لائف سیونگ ڈرگز پہ ہیں اور وہ ان کو دینی چاہیے ان کی میڈیکیشن ہی تو ان کے اوپر بھی نائیے والوں نے ان کے اوپر بھی نوٹس دے دیا ہے میرے اوپر بھی نوٹس ڈالا ہوا ہے کہ میں کوئی ایجنٹ ہوں یا میں کوئی ٹیرر فنڈنگ میں ہوں اس طرح کی بلکل ہی یوزلس قسم کے الزامات تاکہ ان کو کسی کی ایکسیس نہ ملے اور ان کی بہن کے ساتھ میری جو سسٹرین لوہ ہیں ان سے میری آدی منٹ آج بات ہوئی ہے اور ہر دوائی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ مہینے کے بعد فخر صاحب دلی جاتی ہیں تو میں ان سے فون پہ جب میرا رابطہ ہوتا ہے کیونکہ دلی میں تو کوئی انٹرنیٹ بین نہیں ہے نا ٹیلی فون لائنز پہ سلام دعا ہوتا ہے دم مومنٹ میں ان سے پوچھتی ہونا کہ یاسین صاحب کی حالت کیا ہے تو اب یقین کریں فوراں ہی وہاں پہ آواز بند ہو جاتی ہے یا سگنلز ہی نہیں جاتے ہیں تو بقاعدہ ایک طریقے سے فل فلیج ہندوستان کا ہے کہ کشمیریوں کی جو آواز پہ کمپلیٹ کلمٹ آن ہے اور اس وقت بھی جتنے بھی پولیٹیکل پریزنرز ہیں چاہے وہ جوتپور جیل میں ہیں آگرہ میں ہیں جہاں کہیں بھی اس وقت ہیں بورے ہندوستان کے اندر جو ہماری حریت کی جو لیڈرشپ جس کو اور جگہوں پہ قید کیا ہوا ہے نامعلوم جگہوں پہ فرسٹ یئر سیکنڈ یئر لیڈرشپ جتنی بھی ہماری ہے جمہ کشمیر ہائی کورٹ کے جو لائیرز ہیں جو پریزیڈنس ہیں جو ڈاکٹرز ہیں بزنس کمیریٹی کشمیر کی ساری اس وقت سلاحوں کے پیچھے ہیں اور یوتھ کاؤنٹلیس اور اس کا کوئی اگزیک ریکارڈ نہیں نکالا جا سکتا ہے ہندوستان میں اپنے پارلمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں دو ہزار لوگ کا جو ڈیٹا وہ تھوڑا بہت بتا رہے ہیں کہ وہے دی آر مگر جو دوسرے ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ پرمنٹلی جیسے غائب انہوں نے کر دی ہیں کچھ ان کے ویراباؤٹس نہیں پتا ہاسپٹلز میں بھی یہی حالت ہے جو زخمی ہاسپٹلز میں پہنچ رہے ہیں جن کو ہندوستان کی آرمی مار رہی ہے وہاں پہ ان کا پیشنٹ کا نام لکھنے کی اجازت نہیں ہے نہ اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز اور جو بھی کوئی انجیڈ لوگ کی لسٹیں ہیں وہ ہندوستان کی آرمی وہاں سے غائب کر رہی ہے ان کی کوئی پتہ نہیں چل رہا وہاں پہ جس طریقے سے مارا جا رہا ہے ختم کیا جا رہا ہے لوگ کو غائب کیا جا رہا ہے اور جو معصوم جو لوگ نکلتے ہیں اپنے گھروں سے باہر جس کا کوئی بیٹا بیٹی یا کوئی بچہ غائب ہو گیا ہے وین دے گو آؤٹ تو ان کے جو دھوننے والے ان کو بھی غائب کر دیا جاتا ہے یا اگر غائب نہیں کیا جاتا ہے تو وہ جب آرمی کیمپس میں جا رہے تو ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ہم سواپ کر دیں گے بیٹا تمہارا واپس کر دیں گے تم بیٹی دے دو ہمیں یا اپنا دوسرا بیٹا دے دو یا کوئی اور خاندان والا تو اس لیول کا ایکسٹریم جو ہے وہاں پہ بروٹالٹیز ہو رہی ہیں اور گروس ہیومن رائیس پوئیلیشنز ہو رہی ہیں